اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد نایم آج ہم بات کریں گے ناخن کے بارے میں ناخن کی بیماری کے لیے تو اگر ناخن کی بہت سے وجود بھی آتی ہے چھوٹ بھی لگ سکتی ہے فنگس بھی لگ سکتا ہے یا پیلے ہو جاتا ہے یا ناخنوں کے اندر جو آب ہونیوں کے اندر جو دوسری جو مسئلے مسائلیں جوتے پہننے میں یا کہیں اس میں چھوٹ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے یہ ناخن جو آب نکل جاتا ہے میں پھر وہ دھاری دار آتا ہے یا اس کے اندر بس صورت تھی پیدا ہو جاتی اس کے بارے میں اگر نوٹ میں اگر ٹوٹ نے والی حالت میں ہوتے 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 ہوتا ہوتا تو سیلیسیا تھاٹی سکس ہم لگاتے ہیں اگر وہ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں جیسے ٹو ٹوٹ کے نکل رہے ہوتا ہے تو اس میں لگا دا اگر ناکن ٹوٹ نے اور بس صورت ہوتا تو تو جا ہم لگاتے ہیں یہ ایلومنز سکس کی ہم ٹیلے لیتے ہیں جو میری سکریپشن میں آپ دیکھ لیجئے گا وہ سب میں لکھوں گا اگر درال والے ہوا درال پڑھ چکی ہوں اس کے اندر جیسے اس کے اندر نکلتے ہیں تو اس کے اندر سے جو ہے وہ نشانات آتے ہیں تو آرچنگ تھارٹی اس میں اس میں استعمال کی جاتے ہیں اگر موٹے ہو جائیں جیسے موٹے بھی ہو جاتے ہیں ہو جائیں تو گریفائٹس تھارٹی ہی ہم استعمال کرتے ہیں یا انٹی کروٹ تھارٹی میں ہم دوائی دیتے ہیں اس کے اندر اگر زخم السر کی صورت حال ہو جائے اور تمام اطراف میں ہو جائے زخم ہو جائے اطراف کے اندر تو اس میں فاس فورس تھارٹی بھی ہم استعمال کرتے ہیں اگر ناخن جو ہے وہ پکنے کے حالت میں آ جائیں تو جیسے پک جائیں جیسے کنارے پک جاتے ہیں کسی اور تروسے بھی ہو جاتی ہیں تو سلیسی تھارٹی استعمال کرتے ہیں ہم اس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور بیرونی جو اس کے تھارٹی کام ہم اس کو اورل طور پر لیتے ہیں پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے بیرونی طور پر جب مرم جا کے جو زخم ہو جاتا ہے یا ارسل ہو جاتا ہے تو کیلنڈولا جو ہے مزر ٹین چرک پہ آپ لے لیں ایک بارہ کترے اب اس کے لے لیجئے گئے اس کے کے لیے کہلوڈ ہونا کے اور ایک ڈرم جو ہے پانی لے رہیں تو اس کو آپ پانی میں آپ لگا کے اس میں کریں گے تو اس کے اندر سے وہ چیزیں جو جراسی میں وہ اس کے اندر سے ختم ہوں گے اور ناکن صحیح ہونا شروع ہو جائے گا اگر ناکن میں درد یا چوٹ لگی بھی کی وجہ سے ہوتا ہے تو آر آر نی کا تھاٹی استعمال کرنا ہے اب اس کے اندر اور اور بیرونی طور پر جو ہے وہ اب آر نی کا مدر ٹینچر آر نی کا تھاٹی جو ہے وہ آپ پینے کے لیے استعمال کریں دس کترہ پندرہ کترہ پانی میں ڈال کے مومی ڈال لیں اس کا تھوڑا سا پانی پی لیجئے اور اور جو اس کے مدر ٹینچر ہے آر نی کہیں کہ مدر ٹینچر اس کے اوپر آپ کو آہ اس پہ لگائیں گے کترتی طور پر وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بیس کترہ اس کے لیے لیجئے اور آہ پانی مڈال کر اس کا استعمال کرنے آپ اس کے اندر اگر جوتے پہنتے ہوئے پاؤں کے پاؤں کے حالت کے اندر جب جوتے پہنتے ہوئے پاؤں کے ناخنوں کے اطراف میں نر جگہ ہوتی ہے جو بالکل نرم ہوتی ہے اس کے اندر جو شروع ہو جائے جلن ہو جائے شروع ہو جائے تو وہ اسے نائٹرک استعمال کریں یا مینگنٹ ایسٹرو لیس جو ہے 200 کی وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اندرونی طور پر اور بیلونی طور پر جو ہے وہ ہیڈرو سٹکس مدر ٹینچر جو ہے وہ لگا لیں ایک حصہ دوائی کا لے لیں اور آٹھ سے پانی لے لیں سوری ویسلین لے لیں ویسلین میں ویسلین آدھا حصہ ویسلین کا اور ایک حصہ جو ہے جو ایک ڈرم آپ اسے کہہ لیں وہ آپ اس کے اندر ڈیسٹرو ہائیڈرو سٹکس مدر ٹینچر ڈالیں گے تو اس کا مرم بنا لیں مرم لاکے وہ ناکنوں پر لگا لیں تو یہ اب یہ جو اس قسم کی جو جلدی یا دوسری بیماریوں جو مرم اور جو دوسری عدیواز استعمال ہوتی ہیں وہ مرس کو دباتی ہیں وہ جب وہ مرس کو دباتی ہیں تو پھر وہ دوسرے مرس نکل کے آتے ہیں یہی یہ جو اور دوسرے جو آہ ہماری میڈیکلز کی ایلوپیتک ہو گیا ہے دوسری ہوگی جو آپ مرم استعمال کرتے ہیں دوسرے جو جلد کیلئے استعمال کرتے ہیں یہ سب چیزیں اس کو دبا دیتی ہیں مرس کو جب جب مرس کوئی دبتا ہے تو پھر وہ ایک طاقتور بن کے نکلتا ہے یہ ایک علامت ہے سنٹم ہے اس کی اہموپیتک کی جو ہموپیتک میں یہ نہیں ہوتا ہموپیتک اس کو نیچل قدری طور پر صحیح کرتی ہے اور وہ اپنی جگہ پہ آہ بلکل قدری طور پر اس کو آپ حال کرتی ہے اور وہ جو نیچل دیا ہے جو قدرت ہے اس طرح کے ناکن نکلنا چلویاتے ہیں تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ جو دوسرے طریقہ ہے آہ علاج ہیں اس کے اندر مرس کو دبا دیا جاتا ہے مرس کو جب آپ دبائیں گے اب جیسے ہم آہ کنین دی دوائی ایک زمانے میں کھاتے تھے تو بخار کو دبانے کے لیے کنین کی کوئی سما تو جس سے جو ہے وہ ڈائپیٹس کے پیشن آہ نکل کے آئے بھار پنکریاس جو ہے وہ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کے جو ہے آہ سفرہ بننا شروع ہو گیا جس کے وجہ سے وہ رکاوٹیں بننے آگئیں اور وہ شگر کا مریض بننے شروع ہو گیا اسی طرح دوسرے اور دوسرے ہیں جلدی بیماریس کے میں ہم مرم استعمال کرتے ہیں دوسرے مرم تو یہ جو جس میں کیمیکل بھی ہوتا ہے دوسرے بھی ہوتا ہے کہ جو چیز جلدی ہو جائے فوراں ہی طور پر اگر آہ عمل آہ آپ کچھ صحیح کر دے اور نیچرل طریقے سے نہیں کرے تو سمجھ لیں کہ سمدھیں گیز رونگ کوئی نہ کوئی فورجلی کی گئی ہے کوئی نہ کوئی آپ کو آپ کو غلط استعمال آپ کا جو ہے وہ طریقے سے اس کو دھوانے کے لیے اپنی دکان چلا نکلنے کے لیے لیکن ہوموپیتک میسا نہیں ہے کو ہوموپیتک جتنی تمام میرے ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ ہوموپیتک جو ہے دو عدویات ہیں جو ہم طریقہ ہے ریلاج ہے وہ قدرتی ہے اس کے اندر کوئی ان نیچر کوئی چیز نہیں ہے کوئی نہیں قدرت کی مطابق آتی ہے قدرتی مطابق ہی وہ بھال کرتی ہے تمام انسانی جسم کو جس طرح انسانی جسم ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں آئیکون کو بھی آپ پریس کر دی تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو میری پریسکرپشن میں دیکھ لیجئے کا ساری میں آپ کو دوائیں لکھ کے دے رہا ہوں پر اسلام علیکم